زلہ کلگام کے مٹی بھگ یاری پورا سے تعلق رکھنے والے نو سالہ مومن لیاقت کی ان دنوں سوشل میڈیا پر کافی چرچہ ہو رہی ہے دراصل مومن لیاقت کرکٹ کھیلتے ہیں کرکٹ اکاڈیمی آف پتھانز جائپور میں تربیت کے دوران مومن کی بیٹنگ کو دیکھتی ہوئے سابقہ کرکٹ کھلاڑی اربان پتھان کافی متاثر ہوئے اور ان کے روشن مستقبل کی امید ظاہر کی ایش ای نیوز ابزورور سے بات کرتی ہوئے مومن کے والد لیاقت احمد ڈار نے اپنے بیٹے کی کرکٹ کے تئین دلچسپی اور ساتھی ان چیلنجز کا بھی ذکر کیا جو ان کو اپنے بیٹے کو ایک کرکٹ کھلاڑی بنانے میں درپیش ہے مزید افصیلات کے لیے دیکھئے ہماری یہ خاص ریپورٹ میرا نام ہے مومن لیاقت میں مٹی بک کلگاں میں رہتا ہوں میں کلاس تھوڑ میں پرتا ہوں میں جے پور گیا اکیڈمی میں وہاں پر مجھ کو سیلیکشن ہوا فادر کا بورٹ سپورٹ تھا فادر بھی کھیڑ رہا تھا پہلے مجھ کو کرکٹ میرا فیبریٹ پلیر ہے دیرات کولی اور ارفان پتھان میں جے پور گیا تھا اکیڈمی میں وہاں پر بولت اچھی اکیڈمی وہاں پر ارفان پتھان سرکلہ ماشتر کلاس دیا اس نے میری بیٹنگ دیکھی دیکھا دیکھا دیفینر سے بیسک دکھائی مجھ کو اس نے جب میں کھیڑا ترپیہ آگیا اس نے بتایا آپ اچھے لڑکے آپ کو بہت اچھا آتا ہے اور وہاں پر کوچس اچھے راوین در سر وشال بھیا وشال سر کے کے سر ہیں مومن صاحب کا فادروں میں کلگام سے بلان کرتا ہوں اور مومن کا جہاں تک سوال ہے چار پانچ سال سے میں اس کو دیکھ رہا ہی فٹپاک پر مسکو میں کھلا رہا تھا چار پانچ سال سے پسلے سال مجھے جون جلو میں جیسے میں نے اس کو بال دالنا چالو کی یہاں فٹپاک پر لیڈر سے پہلے سے میں اس کو لیڈر بال سے کھلا تا تھا کہ مجھے لگا اس کے اندر بہت اچھے ٹیلنٹ ہے پھر اس کے بعد میں نے ایک یہ سوچ ہے کہ کیوں نے اس کے آنگل میں ایک ویکر بنایا جائے اس میں دارکت تھے سیب کے دارکت پھر میں نے وہ کٹ کے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ جو بھی پینسہ لگا اس پہ بنا کی اس کو دے دیئے پھر اس کو صبح شاہ میں کم از کم سو دو سو بال کھلا تا صبح سو ڈیر سو بال شام کو سو ڈیر سو بال اکتوبر کے بعد ہی ہم جائپور گئے تھے اس کم نے وہاں پہ ایڈمیشن کرائے وہاں کے کوچز نے جب ان کو دیکھا ہے راگ بندر سا تھا اس میں جو ان کے ہر کوچ ہے اس کے سکلز دیکھ کے اس نے اس کے سرانہ کی کے بعد جیسے جہاں تک آج کرکٹ کا سوال ہے کرکٹ بہت اچھا پولیٹ فام ہے آنے پہلے نہیں تھا آج سے داش بیس سال ایتنا نہیں اب آئی پیل آیا ہے آئی پیل میں دیکھ رہے ہیں آپ جو مو کشمی سے کتنے لڑکیں ابدل سمد گئے ہیں پریویز برسول صاحب گئے ہیں اس میں بہت اچھے اس میں فیوچر ہے ایسا نہیں کہ اس میں فیوچر نہیں ہے بچے کو پڑھنے بھی چاہیے جو مو کشمی اس جیسے بچے بہت ہیں یہاں پہ جن کو پیلوٹ فارم نہیں مر رہے مومن جیسے بچے ہیں بہت اگر پیلوٹ فارم ان کو مل جائے گے گورننٹ کے طرف سے یہ بچے بہت آگے جائیں گے جیسے اب حالی میں آپ دیکھ رہے ہیں سکیلیس ہو رہی تھے ارپان پتھان کے مانسٹر کلاس ہوئے وہاں پہ ارپان سر نے اس کو دیکھے ہیں وہاں پہ جو دو ڈائسو بچے تھے وہاں پہ اس کے سکیلیس دیکھ کے وہ خود بھی ایک قسم کے حیران ہو گئے پھر بعد میں انہیں اس کے ویڈیو بھی مانگائے اور ویڈیو مانگا کے اور مجھے بھی خود شوق ہے اس کو بہت آگے تک لے جاؤں اور آپ کو پتہ ہے سارکس میں گر کا سورج بھی اتنا ہونا چاہے کہ بچے کو آگے لے جائے تک یہ دعلق ہے کہ یہاں پہ اتنا اچھا پالیٹ فارم نہیں ہے کہ ہم لوگ باہر جانے کے لئے مجبور ہوتے ہیں کیوں باہر آپ کو پتہ ہے کہ اتنا پہنسہ لگ رہے ہیں اتنا ہمارے پر اتنا سورج بھی نہیں ہے کہ بچے کے اوپر اتنا پہنسہ آدمی اگر یہاں پہ ایسے پالیٹ فارم ہوتا ہے ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اب میری ریکوشٹ ہے گورنمنٹ سے کہ ایسے بچوں کو پالیٹ فارم ملنا چاہے ایسے بچوں کو ایک قسم کا سپورٹ ملنا چاہے گورنمنٹ کے طرف ایسے بچے بہت مومنز ایسے بچے بہت جمو کشمیرکیوں کو سپورٹ ملنا چاہے